آنے وال میں تھنڈی ہوا کا پہلا جھوکا نہیں جلا کہ ڈرائی فروٹس کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لئے شہری خوشک میواجات کی قیمتیں سن کر خالی ہاتھ گھروں کو لوٹنے لگے ریپورٹ کر رہے ہیں سہیل شہساد پال میں جیسے ہی موسم سرد ہوا شہریوں نے ڈرائی فروٹس کی دکانوں کا رخ کر لیا لیکن ڈرائی فروٹس کی بڑتی قیمتوں نے شہریوں کے ہوش اڑا دیئے شہری کہتے ہیں کہ گزشتہ سال کی نزبت خوشک میواجات کی قیمتوں میں پچاس سے ستر فیصد تک اضافہ ہو گیا ہے ڈرائی فروٹس لینے آئے ہیں بلکل ان کی قیمتیں زیادہ ہیں عام آدمی کی پہنچ سے زیادہ ہیں ٹیکسز ان پر زیادہ لگے ہوئے ہیں انہیں کم کیا جائے تاکہ ہر بندہ لے سکے جو چلو سے بغیرہ یہ ہر چیز ایسی ہے کہ عام آدمی کی لینے کی پہنچ سے دور ہو گئے ہیں جبکہ دکانداروں کا کہنا ہے کہ اوپن مارکٹ اور بڑے ڈیلر کی جانب سے مصنوعی قلت پیدا کر کے خوشک میواجات کو مہنگا کیا گیا ہے جس کی وجہ سے وہ بھی مہنگا بیشنے پر مجبور ہیں شہریوں اور دکاندار نے نگرہ پنجاب حکومت اور زلی انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ وہ خوشک میواجات پر آئیٹ ٹیکسز میں کمی کریں تاکہ عام شہری ڈرائی فروٹ سے لطفندوز ہو سکیں کیمرا ٹیم کے ہمراہ سوہل شہزاد بول نیوز خانے وال سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے